اپیزوڈ کے شٹارڈنگ میں اریل کو دیکھتے ہیں جو کچھ لوگوں کو مارتے ہوئے بولتا ہے کہ کام کرو کام کرو یوجلس سلیپس کہیں گے اور آگے بولتا ہے کہ اریل سب پر چلاتے ہوئے بولتا ہے تم لوگ ایک آلسی پیک جیسے ہو جو کبھی کام نہیں کرتے اس لئے تمہیں کام کرنے کی جرات ہے تم لوگ کام نہیں کرو گتے تمہیں تو ایک روٹی کرنے والا بھی نہیں ملے یہ سب باتیں آسا سوچ رہی ہوتی ہے اریل کے بارے میں تب ہی اریل اس کو بولتا ہے کہ تم کس دنیا میں ہو اور تم یہ سب کیا فالتو کی چیزیں سوچ رہی ہو اور وہ لوگ ایسے کیریج میں جاتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اریل بولتا ہے کہ تم جب بھی سلیپ مارکٹ کے بارے میں سوچتے ہو تو تمہارے مائنڈ میں کیا چلتا ہے تو آسا بتاتی ہے کہ ایک ہیل جیسے جندگی ایک مشکل جندگی جو کبھی کوئی جینا نہیں چاہے گا اور آگے بولتی ہے کہ ایک بچے کو اپنے ماں سے دور ہونا اور اسے بیچ دیا جائے ایک ایتھی نوبل کو ایسے کا کہا کے اور بہت سے باتیں بت ملتا ہے پھر وہ لوگ سلیپ مارکٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ آتے ہیں اور ہمیں کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے پھر اس کے بعد اریل کو دیکھتے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولتا ہے سب ہی لوگوں کو جیسا کی ایک فیکٹیشن تھا اس سے زیادہ یہ لوگ بہت کلین دیکھ رہے تو آسا بولتی ہے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ لوگ اتنا صاف ہے اور یہ لوگ اپنے محنت سے کام بھی کر رہے تو اریل بولتا ہے کہ میں ہوتا اچھے اچھے سلیپ ملتے ہیں پھر وہ گریٹنگ دیتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ آپ سے مل کے بہت اونر کی بات ہوئی پھر ہمیں اس بندے کے بارے بتا جاتا ہے کہ یہ سلیپ مارکٹ کا اونر ہے اور اس کا نام یان ہے میں کوئی بھی مانو ایکسپلین کرتا ہوں کوئی نہ کوئی اس نام کا یان آئیے جاتا ہے تو بیک ٹو ٹوپک اریل اس بندے سے بولتا ہے تمہیں اتنی فارمالیٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم میرے سے نارمل ہو کے بات کر سکتے اور تمہیں پتا ہے میں یہاں پہ کیوں آئے ہو پھر وہ ساتھ بولتا ہے کہ چلی آپ میرا پیچھے کریے اور وہ جاتے ہی بتاتا ہے وہ بندہ اریل سے بولتا ہے کہ جیسا کہ آپ پاس پاس دیکھ سکتا ہے کہ ہم لوگ لیگل طریقے سے تھی اپنا سلیپ مارکٹ چلاتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ یہاں پہ سلیپ خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں تو اریل اس کی باتیں سن کے بولتے ہو ایسا ہے کیا تو وہ بندہ بولتا ہے کہ ہاں آپ اس کو چیندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے ب بس یہاں پر نورملی بس بیجنس کی کام کام ہوتی ہے وہ بندہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ سلیپ آتے جاتے رہتے ہیں تو ایسا بتاتی ہے کہ جیسے کی میں آپ کو سمجھاتی ہوں ایک نوبل ہوگی ہے اور وہ کرجہ لے کی ادھر سے ادھر جینے لگا اور اس کے پاس پیسے ختم ہوگی ہے اور کرجہ چکانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ بس ایک ہی کام کرے گا یا تو وہ سلیپ بنے گا یا تو وہ مار جائے گا تو اریل بولتا ہے کہ ایسی بات ہے کہ جو نوبل جو اپنے کرجے کو ہونے چکا پاتے تو وہ سلیپ بن جاتے ہیں تو آسا بتاتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی سلیپ بنتا بھی ہے تو کم سے کم ہو تو بھوکے تو نہیں مریں گے وہ بندہ بھی آسا کو باتیں سن کے بولتا ہے پرنس سے ہاں یہ صحیح ہے اور یہاں پر تو چور اور ڈاکو بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن آپ کو چندہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہم لوگ گرانٹی دیتے ہیں پھر وہ اپنے چیئر پر جا کے بڑھ جاتا ہے اور ہاں پیسے ہوئے بولتا ہے کہ پرنس آپ کو کس ٹائپ کے سلیپ چاہیے اریل بولتا ہے کہ مجھے کچھ زیادہ سلیپ چاہیے تو وہ بندہ بھی بولتا ہے اب کوется مل جائیں گے لیکن آپ کا کتنے سلیپ چاہیے تو اریل بتا دیتا ہے کہ مجھے ڈیڑھ تو چاہیے تو یہ سن کے وہ بندہ بھی حیران ہو جاتا ہے اریل بولتا ہے کیا کچھ زیادہ ہو گیا تو وہ بندہ بولتا ہے نہیں نہیں ہماری ایک ایسی کمپنی ہے جو کیپٹیل کے باہر ہے اور وہاں ہی پہ آدھا سے زیادہ سلیپ رہتے ہیں اس میں کیا سل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ان کا غلط یو جنے کروں گا حالانکہ بس تمہیں اس یہاں پر لانے ٹیم بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے بس تم کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی تم وہاں سے سلیب لاؤ تو وہ گروپ میں ہونا چاہیے اور فیملی کے ساتھ فیملی والا گروپ سلیب تو بندہ ہے اتھی سنتا ہے بولتا ہے کہ یہ تھوڑا اتنا بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے پھر وہ چھوٹکی بجاتا ہے تب ہی وہاں پر اس کے ساتھی بہت سارے کاغش اور ڈاکومنٹس کو لے کے آ جاتے ہیں اور وہ بندہ بولتا ہے کیا اتنا کافی رہے گا تا پھر ارل ان سبھی ڈاکومنٹس کو دیکھنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ حالانکہ یہ ٹھیک ہے اس نے پڑھے لکھے بھی نہیں ہے لیکن یہ چلے گا پھر ارل اس بندے کا بولتا ہے کہ کیا تم میرے لئے اور ایک کام کر سکتے ہو کیا تم اس سلیبس کو میرے چونے جگہ پر بھیج سکتے ہو تو وہ بندہ بولتا ہے اپکوز پھر ارل چھوٹکے بجاتا ہے اور بولتا ہے کی آسا تا آسا بھی سمجھ جاتی ہے اور اس بندے کے سامنے ایک پیسے کا پوٹلی پھیک دیتی ہے اور وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اور ہشتے ہوئے بولتا ہے کی آپ ہمارے vip کے تھی کسٹمر ہے اور میں فیوچر میں دیکھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لئے ارل بولتا ہے کی اپکوز اپکوز جیسا کی ایکسپیکٹیکشن تھا پیسے سے سب چیز ہو سکتا ہے سین کٹتا ہے اور ایک کیریج کو دیکھتے اور کیریج کے اندر ارل اور آسا کو اور آسا بولتا ہے کی پرنس کیا میں جان سکتے ہوں کی آپ اتنے سرسلپس کا کیا کرنے والے ہیں تا ارل بولتا ہے کی اپکوز اور بولتا ہے کی ہمارا جو تیریٹری ہے جہاں پر ہم لوگ رہنے والے وہاں پر زیادہ گھوٹا کوئی بھی نہیں ہے اور میں سوچ رہا ہوں کی میں ان لوگوں کو وہاں کا ایک سیٹیجن بنا دوں اور ارل آگے بتاتا ہے کی تمہیں پتا ہے نا وہاں پر زیادہ گھوٹا کوئی رہتا بھی نہیں ہے اور اس تیریٹری میں جا کے ایک جھنڈے گاڑنا اور وہاں پر اکیلے راج کرنا اس میں کوئی مجا نہیں ہے پھر ارل اسی نیکلس کو نکال لیتا ہے اور بولتا ہے کی میں ان سبھی کو یہ دوں گا یہ ایک آرٹیفیکٹ ہے اور ان سبھی آرٹیفیکٹ ہے ان سبھی فیملی کے سلیپ کو دوں گا اور میں ان لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کروں گا اور ان لوگوں کو ایسا بناوں گا جو وہ لوگ کام کر سکے تو آسا اس کی باتیں سنتی اور بولتا ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ ایسا سوچ رہے تھے تو ارل بولتا ہے کہ ہاں اور تم اپنی غلط سوچو کی تم ایسا غلط سوچنا بن کرو پھر ارل ریشٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میرا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں وہاں پر سپ چپ چپ بٹھا رہا ہوں میں اپنے تیریٹری کو بیسٹ بنانے کی کوشش کروں گا پھر وہ اپنے من میں سوچتا ہے کہ میں توسیہ چاہتا ہوں کہ میں بس سب ہی چیز کو کوئی سکھا دوں اور میں آرام سے راجہ کی جندگی جیوں گا اور سب ہی سلیپ میرے لئے کام کریں گے اور یہ سب اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے نیکسٹ مارننگ صبح کسین دیکھتے ارل کو جو بیٹ پر لیٹا ہوا رہتا ہے تب ہی دروازی کے پاس کوئی آتا ہے اور ٹک ٹکاتا ہے اور ارل بولتا ہے کہ آجا تو اس کی مدر رہتی ہے اور اس کی مدر جاتی ہے اور ارل کو جا کے گلے لگا لیتی ہے اور ارل بھی تھوڑا حیران ہو جاتا ہے پھر وہ ارل بولتا ہے سوری ارل کی مدر بولتی ہے ارل سے کیا یہ بیٹر نہیں ہوگا کہ میں جا کے ابھی میجیسٹی سے بات کروں اور تمہیں یہاں سے نہ بھیجے تا ارل بولتا ہے کہ مدر آپ کو چندہ کرنے کے جورت نہیں میں یہاں پر آتے رہوں گا اور ابھی بھی ایک سال ہے نا ابھی میں ایک سال بعد جانا ہے تو پلیس آپ مت روئیے تو پھر اتھی ارل کی مدر وہاں اپنے میٹ کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اپنے ارل من میں سوچتا ہے اپنے مدر کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے مدر سے یہ چھپا کر رکھنا ہوگا کہ میرا ٹیروٹری کہاں پر ہے پھر وہ کھڑکی سے باہر جاگتے ہوئے بولتا ہے کہ جب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو میں مدر کو اپنے آپ خود ہی آتا دوں گا مجھے سنسٹ ہوتا ہے اور ایک بلاش کے ساتھ ایک نائٹ اُڑ رہا ہوتا ہے اور کچھ نائٹ کو دیکھتے ہیں جو ان کی بہت گندی والی پھٹی ہوئی رہتی ہے تب اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں قائل کو اور وہ بہت گھسے میں رہتی ہے اور ان لوگ نائک سے بولتی ہے کہ نہیں میں یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتی پھر کائل پیچھے پلٹ کے دونوں نائٹ کو بولتے ہیں کہ اب نیکشٹ اور بہت غصے میں رہتی ہے اور اتھین نائٹ کی پوری گندی والی پھٹی ہوئی رہتی ہے اور غصے میں بولتے ہیں کہ تم لوگ جلدی کر اور تم لوگ اپنے پول فول پاور کے ساتھ اٹیک کرنا اور ان نائٹ کی تحالت خراب رہتی ہے اور وہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں تب ہی کائل جاتے ہوئے اپنے سوٹ کے ساتھ ایک سلس کرتی ہے اور اپنے من میں سوچتی ہے کہ ان پاسٹڈ نوبل لوگ نے ایسا کر رہی دیا آخر کار اور بہت غصے میں ادم چلاتی ہے بولتے ہیں کہ ارل تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتا ہے اب بس ایک سال بچ گئے تھے تب تم مجھے بتا رہے اور یہ بہت غصے میں رہتی ہے اور ایک نائٹ کو مارتی ہے اور وہ نائٹ جا کے دوال میں پھکاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ کائل تھوڑا پیار سے بولتی ہے کیا یہ اس لیے ہے کیونکہ کیا تم اپنے اتھی بھاگی کو نہیں بدل سکتے تو ارل اس کو بتاتا ہے کہ اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس لیے میں نے تم کو نہیں بتا ہے کہ تم کیا سنن کے بہت غصہ کرو گی پھر کائل کو دیکھتے جو بہت غصے میں اپنے سوٹ کو پکڑتی ہے اور بولتے ہیں کہ لیکن لیکن میں یہ ایک سائپ نہیں کر سکتی اور نائٹ اس کو دیکھتے ہے اور بولتے اس کا عور میرے اور اس کا عور تھا کو دیکھتے کا بہت سارے عورہ نکلنے لگتے فرمیں بتا جاتا ہے کہ کوئی پرسن اپنے اموزن درست نکلنے پرمatin کو جتنا پوچ کرتا ہے اور جتنا اس کو نکلنے لگتا ہے کہ اس کا بیک تھوڈ ہو جاتا ہے اور ہمیں بتا جاتا ہے کہ میں کیسے بتاؤ تم لوگ کو چلو سوٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ایمپائر کا تیسرا سوڈ ماسٹر نکلا ایک کائل کے روپ میں کیونکہ اس نے اپنے ایموشن کو اتنا نکالا اتنا نکالا کہ اس کا بیک بریک تھوڈ ہو گیا بس اتنا ہی جانو پھر کائل گھوسے میں بولتی ہے کہ دوسری نیٹ کو اپنے اور یہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک نیٹ کو دیکھتے ہوا میں اڑتے ہوئے اور ہمیں بتا جاتا ہے کہ یہ نیوش بس کائل ہی تک رہا اور اس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ ایمپائر میں ایک تھاٹھ ایتھی سوڈ ماسٹر آ گیا ہے سین سیپٹ ہوتا ہے چودہ سال بعد اور ارہل کو دیکھتے جو ہینسم لگ رہا ہوتا ہے اور بتا جاتا ہے کہ ارہل اینس یہ وہ چودہ سال کا ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایڈیلٹ ہو جاتا ہے تب اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے ایک نوبل اور وہ بولتا ہے کہ ایک ایڈیلٹ بن گئے ہے اور آپ کا بردے اور آپ کا کمینگ آف ایج سرمینی کے لیے کانگرچلیشن تو ارہل اس کی باتیں سنتے ہیں اور بولتا ہے کہ آپ کا تھانکیو میں آپ کے ورڈ کو اپنے دل تک رکھوں گا اور اپنے من میں سوچتے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ میں اس باسٹرڈ کو اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور سبھی نوبل کو دیکھتے ہیں جو سبھی نوبل ایک ساتھ بولتا ہے کہ ہم لوگ سبھی ایک ساتھ آپ کے لئے سیلیبریٹ کریں گے اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو رکھ کو دیکھ سکتے ہیں جو بڑی ایویل اسماعیل کی طرح اپنے ریل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ریل آگے سوچتے ہوئے بولتا ہے کہ جب میں بچا تھا تو میرے لئے دیکھتا ہے ان لوگوں کی کم سے کم باتیں سنکے میں تو آرام سے سو جاتا تھا لیکن اب تو میں وہ بھی نہیں کر سکتا پھر بولتا ہے ان سبھی کو دیکھتے ہوئے کہ ان سبھی کو مجھے اپسیٹ کر دینا چاہیے اب سبق سکھانا چاہیے تب ہی اس کی نظر اپنی مدر کی اور جاتی ہے اب بولتا ہے کہ ایک منٹ میری مدر بھی دیکھ رہی ہے تو مجھے سانت رہنا ہوگا پھر وہ بولتا ہے کہ ویسے بھی بس ایک مہینہ اور ایک مہینہ کے بعد ان باسٹڈ کی مجھے سکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس لئے میں انہیں جانے دوں گا اور انہیں ماف کر دیتا ہوں تب ہی وہاں پہ کوئین آتی ہے اور اریل کو بولتا ہے کہ اریل کانگریچلیسن اب تم ایڈیلٹ بن گئے ہو پھر وہ آگے بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے ٹیریکٹری میں جانے سے پہلے بہت سے تیاری کر مجھے تلیبانہ کے لئے بہت دوک لگ رہا ہے اریل بکوینگ کی باتیں سنتا ہے اور کھڑے ہوتے بھی بولتا ہے کہ نئے 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 اور اپنے من میں سوچتا ہے کہ اس کینڈم کا سب سے بوری آنٹی اور وہ بولتا ہے کہ سب آپ کی کرپا ہے اور میں نے اس کینڈم کے لئے بہت چیز کیا میں نے کانٹریبیوٹ کیا اور ایسے سے بات بتاتا ہے اور وہ ایتھیکی کوئنگ بھی بولتا ہے کہ ہاں میں نے سنا ہے اور آپ کا تھینکی اور جیلے بھی تمہیں میس کرے گا جیلے اس پرش پرنس کا نام ہے اور بولتا ہے کہ تم نے جو وہ سوڑ سکیل دی ہے اس کے لئے وہ بہت اس کی وجہ سے وہ بہت امپروو ہوا ہے اور اس لئے میں تمہیں کچھ گفٹ دینا چاہوں گی پھر وہ اپنے میٹ سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اس لے کیا اور اریل اپنے من میں سوچتے کیا گفٹ تم نے میرے لئے اتنا سب کر دی ہے اب یہ کافی ہے اور تم مجھے گفٹ بھی دے رہی ہے تب ہی دو میٹ جا کے اریل کو کچھ پہنا دیتی ہے جو گانیاں یہ ایک کوٹ رہتا ہے اور کوئن بولتی ہے کہ یہ ایک کوٹ ہے جو چالیا میں رہنے والے فکس سے بنا ہے پھر اریل اس کو گھر کے دیکھتا ہے اور وہ ابھیل سے سمائل دے رہی ہوتی ہے اور اپنے اریل من میں سوچتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ سب کے پیچھے ہو آنٹی دیکھو یہاں بہت لمبا چوڑا بولتا ہے تم میں سوٹ میں بتا دیتا ہوں میں اتنا دور نہیں جانے والا تو وہ بولتا ہے ایک کوئن کو اپنے من میں ہی بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تم ان سبی کے پیچھے اور تم ان نوبل کو ہی سب کنٹرول کر رہی ہو اور تم ایک ایتھی آستین میں چھپی ناغین کی طرح ہو ریل آگے بولتا ہے کہ یہ کتنا ڈٹی ہے وہ مجھے ایک کوٹ کو دیکھے کیا وہ میرا مجھا کڑانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ بہت غصے میں رہتا ہے اب بولتا ہے کہ کیا مجھے کچھ کرنا چاہیے پھر وہ بولتا ہے کہ مجھے سانت رہنا ہوگا پھر وہ سانت سے بولتا ہے کہ آپ کا مجھے یہ کوٹ دینے کے لئے تھائنگ ہوں اور میں اس کے لئے تھائنگ پول ہوں اور یہاں تک پیتھی فرش پرنس کو کچھ بھی ہیلپ چاہیے تو وہ مجھ سے آگے بول سکتے ہیں میں ان کی ہیلپ کرنے کے لئے سب سے آگے رہوں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھی ایتھی شریر میں ایتھی رویل بلڈ ہے اور میرے ایپی سٹیر میں روی بلڈ تو یہ بات سن کے وہ کوئن بولتے ہے کہ یہ کتنے ریلائیبل ہے تا وہ ایتھی ایتھی اریل بولتا ہے کیا تم میرا مجھا کڑا رہی ہو پھر وہ دونوں کی منی منٹ اقرار چل رہی ہوتی ہے اور اریل بولتا ہے کی کیا تمہیں لگتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کی میں ایسا کروں گا مجھے اس کی کوئی پرغا نہیں اور میں یہاں پر آکے کبھی بھی میں تمہارے سر کو پھوڑ سکتا ہوں اور یہ سب اسیب نوک جو چل رہے ہوتی ہے پھر اس کے بعد سین سیپٹ ہوتا ہے کچھ دیر بعد کا اور اریل کو بالکنی میں دیکھتے اور وہ بولتا ہے کہ فائنلی ابھی یہ ایتھی بینگوٹ ختم ہونے والا ہے پھر اریل اسے سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے اور بولتا ہے کیا میں کچھ بول رہا ہوں تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ کانیا کو پھر وہ کانیا کی طرف پلٹ کی دیکھتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ ابھی بھی سانتے لگ رہی ہے کیا اس کو میری یہاں سے جانے کی نیوسن کا گصہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن چھوڑو میں یہاں سے جانے سے پہلے اسے معافی مانگ لوں گا تب ہی کانیا بولتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کھڑا ہو کر جانے لگتا ہے اور کہتی اریل بھی حیران ہو جاتا ہے اب بولتا ہے کیا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اور یہ ماسٹر کی سینس یہ کسی سینس ہے لگتا ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے کانیا اپنے فادر کے پاس جاتی ہے اور بولتا ہے کہ فادر تب فادر بھی اس کیوں دیکھتے ہیں اور اس کے فادر بولتا ہے کانیا دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم یہاں کچھ بولنے والی ہو لیکن ابھی کچھ یہ ٹھیک ٹائم نہیں لگتا ہے تم بعد بتانا تو کانیا بولتا ہے کہ نہیں ابھی میں نہیں بتاؤں گے تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتا پاؤں گی کانیا اپنے فادر کو بول دیتی ہے کہ میں ایک مہینے بعد ارہل کو فولو کرنے والی ہوں اور یہ بات سن کی ایک نوبل کے موہ سے سرا بھی نکل جاتی ہے اور ارہل بھی حیران ہو جاتا ہے اب بولتا ہے کہ لو پھٹ گیا بوم اور ارہل بولتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے پھر اگتی کانیا کے مدر کی طرف دیکھتے ہیں بولتا ہے کہ میں کیا آپ کو اپنی بیٹی کو رکنا نہیں چاہتا اور اس کے مدر کو دیکھتے ہیں کہ وہ بس سادہ پڑ جاتی ہے اور وہ کچھ بول بھی نہیں پاتی ہے اور اپنے من میں سوچتے ہیں کہ وہ آخر کار اپنے ایموشن کو نہیں رکھ پائی پھر کانیا کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے فادر غصے میں آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کانیا یہ مجھے کچھ زیادہ ہوئی ہوگی تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم اس کو فالو کرنا چاہتی ہو ترہیل ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے من میں سوچتا ہے ارہیل بولتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن میں بھی ایکسائٹیٹ ہوں کہ وہ میرے لئے کیا کر سکتی ہے تب ہی کانیا کو دھکتا ہے جو اپنے فادر کی اور گھور کے دیکھتی ہے پھر اچانک سے بولتے ہیں کہ فادر میں ارہیل کا نائٹ بن جاؤں گی اور یہ بات سنکے کہ ارہیل اپنے سر کے اوپر ہاتھ مار لیتا ہے کینگ بولتے ہیں نائٹ بننے اتنا آسان کام نہیں رہتے اور تم کتنے بھی سوڈ مینسپ میں اتنی ماسٹری کیوں نہ کر لو تو کانیا بولتی کہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں اور میں پہلے سے یہ ایک ماسٹر لیول پر پہنچ گئی ہوں یہ بات سنکے سبھی لوگ حیران ہو جاتے اور یہاں تک اپنے ارہیل بھی حیران ہو جاتا ہے اور اس کے فادر بولتے کہ مجھے بھی سوڈ نہیں ہوتا ابھی تم انیس سال کے اور ایک ہی ایسا پرسن ہے جو اس عمر میں ایسی ماسٹر لیول پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ہے فرسٹ گنگ تب ہی کانیا ایک نیٹ کے پاس جا کے اس کی سوڈ کو چھن لیتی ہے اور اپنے سوڈ میں اورا لاتے ہوئے بولتی ہے فادر آپ کو مجھ پہ بسواس نہیں ہوتا تھا میں ابھی آپ کو دیکھاتی ہوں اور سبھی سے بولتے کہ سبھی لوگ پیچھے کی اور ہٹتے ہیں اور وہ اورا جھٹانے لگتی ہے اپنے سوڈ کے اندر اور بھی زیادہ اور وہاں کے لوگ بھی اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں تب ہی کانیا جھٹاتے ہوئے بس بہت پاورفل ایٹیک آگے کی اور کر دیتی ہے اور وہ ایٹیک جا کے ایک ٹیبل کو اوپر لگتا ہے اور وہ ٹیبل بیچ میں زکر جاتا ہے اور ارہل کی آنکھیں باہر نکل جاتی ہے اور بولتے ہیں کہ یہ سب اپی ورڈ میں کیا چل رہا ہے اور دوسرے نو بول رہتے ہیں جو کانیا کو یہ ٹیلنٹ دیکھ کے بولتے ہیں کہ ریالی اور بولتے ہیں کہ وہ سچ میں ایک اتھی ماشر لیبل پر پہنچ گئی ہے کانیا بڑی سوڈ کے ساتھ کھڑی ہوئے رہتی ہے اور اس کے بیگ گراؤنڈ میں سب ہپی پھورے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کانیا اپنے پیتا کے سامنے جھکتے ہوئے بولتے ہیں کہ یہ میرا ٹائم تھا آپ کو یہ دکھانے کے لیے اور بولتے ہیں کہ میں ارہل کا نائٹ بننا چاہتی ہوں اور آگے بولتے ہیں کہ میں ایسے کسی سے صادق کر لوں گی جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں تو اس لیے میں یہ سب چھوڑتی ہوں اور میں اپنا چوئیس خود کروں گی اور میں ایک خود نائٹ بنوں گی وہاں کے لوگ یہ سب سن کے حیران ہو جاتے ہیں اور ارہل بتاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم زبین نوبل کے سامنے اپنے پرینسس ہونے کا استیفہ دے رہی ہیں مطلب اپنے پوجیشن سے ہٹ رہی ہو ایک پرینسس کا اور تم کہہ سکتی ہو کہ یہ ایک مجاک ہے لیکن یہ کوئی مجاک نہیں ہے ارہل اپنے مند میں روتے ہوئے بولتا ہے کہ نونا عام طور پر میں اپنے آنسو بہاتا اور اپ کے لئے کلیپ کھاتا ہے لیکن یہ لوکیشن بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ سیچویشن بھی ٹھیک نہیں ہے پھر وہ احیران ہوتے ہوئے بولتا ہے پرزان ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ سب سیچویشن ابھی ٹھیک نہیں چل رہا مجھے جل سے جل نونا کو رکنا ہو گئی ہے کون باسٹڈ جو میرے نونا کو یہ سب سکھا رہا ہے پھر وہ اپنے آپ کو دی ریلائز کرتا ہے اور بولتا ہے تو کیا یہ میں ہوں ارے چھٹ یہ تمہیں ہی ارہل اپنے کانیا کو رکنے کے لئے جا ہی رہا ہوتا ہے تب ہی اتنے کانیا بولتا ہے اپنے فادر سے فادر آپ کو ابھی میرے پر بھروسہ نہیں ہے تو میں آپ کو ابھی دکھا سکتی ہوں تب ہی وہ ریلے کی اور جاتی ہے اپنے سوٹ کو کھڑا کرتی ہے اور ریلے کے سامنے بڑھ جاتی ہے اپنے سوٹ کے ساتھ اور بولتی ہے ریلے سے وہ سوٹ جو میں نے اپنے لائف ٹیم پکڑا کروں گی اور ارہل کو ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں کانیا دے ایلیسیا میں ارہل کی ایک نائٹ اس مومنٹ پہ بنتی ہوں اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں ہی ختم ویڈیو پسند دیتے ہیں ویڈیو کا لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا تب تک کے لئے کیا ہوگا تب تک کے لئے سائے ہونا رہا ہوگا